جگدیب ان کا نام ہے مزرگ ہو چکے ہیں اکتیس سال ان کی سروس ہے اور اماندری سے کام کرتے ہیں ہر جگہ یہ ہماچل تک پہنچتی ہے سبزی جمہو تک پہنچتی اگر انسان محنت کرے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا اسلام جی آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ ریس کے سچ میں یا نشان لگے ہوئے رات کو آتا ہے یہ کیا ڈر لگے گا کیا حسن و جمال ہے کیا دلکش نظارے ہیں سب سے پہلے میری طرف سے پیار بھرا آداب السلام علیکم سواگتے نیو بلاگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں میرا نام ہے لیاکت علی ملی کا اور میرا چینل کا نام ہے ہمالین بلاگر سواگتے جمہو کشمیر ڈسٹر کٹھو کا خوبصورت گاؤن لوانگ ویلیش ہے شاون نالے کے دلکش نظارے اور یہاں کے مناظر آپ سب کا سواگت کرتے ہیں میرے ساتھ اینڈ تک بنے رہے ہیں بینہ دیری کے کرتے ہیں ویڈیو شروع موسم کی بات کروں تو سوہنا موسم ہے مستبرا موسم ہے ناظرین اس وقت میں بہت ہی خوبصورت جگہ پر روبرو ہوں جمہو کشمیر میں ایک رکارڈ ہے وہ رکارڈ ہے ڈسٹر کٹھو کا تحصیل بنی کا خوبصورت گاؤں بڑھیال ویلیج اور سیلی ویلیج اس کے درمیان میں ایک نالہ آتا ہے پانی کا یہاں پر سب سے زیادہ گھرات ہیں کچھ ٹوٹ گئے ہیں کیونکہ یہ نشان آج بھی نظر آتے ہیں کئی گھرات کام کرتے ہیں یہ ہمارے جمہو کشمیر کا رکارڈ ہے اتنے گھرات آپ کو کہیں نہیں ملیں گے 35 سے 36 گھرات آج بھی نظر آتے ہیں بڑھیال ویلیج کے درمیان میں جو جگہ ہے پانی والی جگہ ہے نالہ ہے آج بھی گھرات جو ہی کام کرتے ہیں یہ چیزے میں آپ کو دکھانے والا ماشاءاللہ ایک گھرات یہ سامنے ہیں ابھی گھرات مالی کے ہاں پر نہیں پہنچے ہیں تو یہ پل آتی ہے اسے ہم پل کہتے ہیں چٹان کو کاٹ کر یہ پانی ایسے لے گئے ہیں ایسے یہاں گھرات اور ساتھ میں روڑ بھی ہے بہت بڑا پل ہے یہاں پر گاڑیاں جو ہیں وہ بھدروہ کے لئے جاتی ہیں بنی بسولی جمہو کے لئے جاتی ہیں ماشاءاللہ ایک گھرات سامنے ہے چٹان میں بہت ہی خوسر جگہ ہے یہاں پر پانی چلتا ہی رہتا ہے ہائٹ پر بڑی بڑی چشمیں ہیں ان چٹانوں میں وہاں سے یہ پانی آتا ہے اور جو یہ پانی ہے اس پانی سے گھاڑ چلتے ہیں دو تین گاؤں کے لوگ یہاں پر آتے ہیں مکی اور گندم لے کر پسانے کے لئے بہت ہی مشہور جگہ ہے چونہاللہ انشاءاللہ یہاں پر مشلیاں بھی ہیں نشان لگے ہیں پتھر کے ساتھ کیا حسن و جمال ہیں کیا دلکش نظارے ہیں کیا مناظر ہیں زبردست ناظر یہ سب چیزیں گھاڑ گفت ہیں نیچر نے ہمیں بہت کچھ دیا پہلا گھراڑ یہاں پر ہے تو دوسرا گھراڑ یہ سامنے ابھی تو یہاں کئی گھراڑ آپ کو میں دکھاؤں گا لوگ نے چٹانوں کو کاٹ کر یہ گھراڑ بنایا ہے اور راستہ بھی بنایا ہے یہاں پر پتھر دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے پتھر موسیقی موسیقی فائنلی گھراڑ کے سامنے پہنچ گیا ہوں یہ دروازہ ہے اس کا یہ اس کی خینصف کی کیونکہ جگہ جو ہے خطرناک ہے یہاں بہت ہی خطرناک جگہ ہے ماشاءاللہ یہ ہے گھراڑ یہ ابھی کام کر رہا ہے مکی پیس رہا ہے یہاں پر بھی مکی بھندار لگا ہوا یہاں پر دنیا بھر کی مکی ہے یہاں پر گھراڑ مالک تو ہے ہی نہیں کوئی نہیں ہے دروازہ کھلا ہے اور گھراڑ اپنا کام کر رہا ہے دیکھو کیا ذمہ داری ہے اس کی بغیر مالک بھی چل رہا ہے کوئی ضرور نہیں کہ یہاں پر کوئی آدمی ہونا چاہیے چل رہا اپنا کام کر رہا ہے اگر یہاں پر کوئی انسان کام کرتا اگر مالک نہیں ہوتا وہ بھاگ جانا تو سو جانا مگر یہ اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے یہ ہے گھراڑ پتھر ہے تو پانی کے ساتھ چلتا ہے یہ ماشاءاللہ اس وقت میں گھراڑ کے اندر ہوں مالک تو ہے ہی نہیں یہاں پر کوئی بھی دروازہ کھلا تھا میں تو چلا آگیا اندر گھراڑ کے اندر تو ناظرین یہاں پر یہ ایک گھاڑ جو اپنا کام کر رہا ہے ہم اس پتھر کو بھی گھراڑی کہتے ہیں اور اوپر سے بنا ہو اچھا اسوئے بھی گھراڑی کہتے ہیں یہ بہت بڑی پرانی تیکنالوجی ہے ہمارے بزرگوں کی آج بھی یہ چلتی ہے دیکھنے کے لائک ہے اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو ویڈیو میں بھی دیکھ سکتا ہے اگر ہمارے دیسل بنی میں گھومنے آتے ہیں تو ان کو جگہ جگہ یہ گھراڑ ملیں گے اگر لامانگ میں دیکھنے ہیں تو ڈیڑھ کلومیٹر پیچھے آپ کو آنا پڑے گا بھڑی آل سہلی کے درمیان میں شاون نالا بہت ہی پاپولر جگہ ہمارے جمع کشمیر میں ہے یہاں پر آج بھی آپ کو بڑی گھاڑ ملیں گے بہت زیادہ گھاڑ ملیں گے دیکھنے کو یہ پوری تیکنالوجی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو ابھی یہ اپنا کام کر رہا ہے اس کا ویڈ جو ہے کم سے کم تین سے چار کوئنٹل سے بھی زیادہ ہے اور چار پانچ کوئنٹل سے زیادہ ویڈ ہے اس پتھر کا اسے بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے ایکسپورٹ ہوتے ہیں اسے بناتے ہیں کم سے کم دو مینے لگ جاتے ہیں اسے ہول کرتے ہیں پورا پتھر ہوتا ہے راؤنڈ کرنا پڑتا ہے ناظر کیسے لگے آپ کو پہاڑوں کی ٹیکنالوجی یہ ہے آج بھی یہ چلتی ہے سیمڈو سال پہلے یہ بزرگوں نے اعجاد کیا تھا آج بھی یہ کام کرتا ہے گھرار اور یہاں پر مالک تو نہیں ہے میں نے ان سے کچھ چیزیں پوچھ لی تھی تو یہاں پر نہیں ہے دروازہ کھلا ہے ٹھیک ہے شفرڈ مجھے ملے گھرارڈ کے بل لکڑ ساتھ میں اچھا آپ برسات کے ٹائم کہاں ہوتے ہیں سر تھل میں ہی ہوتے ہیں یہ آپ کی بھیڑ بکریاں ہیں کیسا لگتا ہے آپ کو یہ بھیڑ بکروں کا کام اچھا لگتا ہے تو آپ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں تو کبھی کبھار آپ کو ریش وغیرہ نقصان تو کرتا ہوگا کرتا ہے سر پھر کیا کرتے ہیں آپ برداش کرنا پڑتا ہے جب اس پر در لگے امیرے کو تو وہی رحمہ نہیں پڑتی ہے کتے بھی کام کرتے ہیں تو آپ ان کو بلاتے ہیں بیڑ بکری کو ہشہ یہ سمجھتے ہیں تو کیسے بلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں گھرات مالک نے یہاں پر پانی کو کٹھا کیا یہاں سے باندھ بنایا گیا اور ایسے چٹان کو کٹ کر یہ پانی لے گیا ہے گھرات کے لئے کل ماشاء اللہ بہت ہی خوبصور جگہ یہاں پر زیادہ اکھروڑ کے پیڑ لگا کے رکھے ہیں اور بہت زیادہ اکھروڑ ہیں یہاں پر مجھے لگتا یہاں پر بھی کسی زمانے میں گھرات تھا آج بھی یہاں سب کچھ پڑا ہوا ہے ایک گھرات یہاں پر بھی ہے پینتی سے بھی زیادہ ہے کچھ ٹوٹ گئے ہیں کچھ کام کرتے ہیں آپ کو یہ گھرات لوانگ پینچائز میں ملیں گے ماشاء اللہ ایک گھرات یہ میرے سامنے ہے ایک گھرات یہاں پر ہے یہاں پر یہاں تو لائن لگی ہوئی گھراتوں کی اوپر تک گھرات ہی گھرات ہے بس گھرات ہی گھرات گھرات کے باہر دھوپ میں سکھانے کے لئے مکی چھوڑ دی ہے گھرات کے اندر انٹر ہونے والا ہوں گھرات مالک بھی یہاں پر ہوں گے نمستے آداب کیا حال ہے تندہ نا کیا جنگ دے بھجی ٹھیک ٹھیک آپ کا ہی گھرات ہے یہ ایک پشیر پشیر کیا اچھا چھا ان کا گھرات ہے یہ کتنے سال ہو گئے آپ کو یہاں پر تری سال کتی سال ناظرین ان کو کتی سال ہو گئے یہاں پر یہ ایکسپورٹ بھی ہیں ان کو پتا ہے گھرات کو کیسے چلاتے ہیں یہ ہے جی ڈبل یہاں پر بھی گھرات ہے دو گھرات چلتے ہیں ایک ہی چھت کے اندر یہ ٹیکنالوجی آپ دیکھئے یہ مہامولی ٹیکنالوجی نہیں ہے دو گھرات چلتے ہیں موسیقی اچھا نیچے جو فرش ہے یہ لکڑی کا ہے لکڑی کا لکڑی کا لگایا یہ گرم رہتا ہے جب برخ پڑتی ہے سردی ہو جاتی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتا یہ جو ہے پتھر اتنا بڑا اس کا ویٹ کتنا ہے وزن کتنا ہے بڑا جی اتنا مکی پیستا ہے مکی پیستا ہے پانی ویدہ بارہ تیرہ من بارہ تیرہ من کچھا پیستا ہے کچھا پیستا ہے ٹھیک تو یہ جو اس کا نام کیا ہے جو اوپر ہے جس میں مکی وغیرہ ہیں ڈل ہے ڈل ہے ڈل جو نیچے ہے یہ توتا ہے توتا جیہے وہ ڈی ہے اچھا توتا ہے اچھا یہ مکی نیچے گرتی ہے ٹھیک یہ توٹر نہیں ہے یہ توٹر نہیں ہے یہ توٹر نہیں ہے جتنا یہ اسی پہان بول دے پہان ناظرین یہ جو لوکل لینگویج میں اسی پہان کہتے ہیں پتھر کو پہان کہتے ہیں اتنا ہی نیچے بھی ہوتا اس کے جتنا اوپر ہے اتنا ہی نیچے دو پتھروں کے بیج میں مکی پڑتی ہے وہ پیسی جاتی ہے تو آٹا نیچے یہ پڑتا ہے تو بہت ہی روٹی ٹیسٹی بنتی ہے جگدیب ان کا نام ہے مزرگ ہو چکے ہیں اکتیس سال ان کی سروس ہے اور اماندر اس سے کام کرتے ہیں تب ہی ان کو گھرات پر رکھا گیا ہے تو جن کا گھرات ہے جو اصلی مالک ہیں ان کی یہ تعریف کر رہے ہیں ان کی بھی ہلف ہوتی ہے ان کی بھی ہلف ہو جاتی ہے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں دو گھرات چلتے ہیں کہ آسان بات نہیں ہے دل خوش ہو گئے آمبر کیا ٹیکنالوجی پرانی ہے آج بھی زندہ ہے لوگ لاتے ہیں مکی گندام پسانے کے لئے اور ہمارے پہاڑوں کی جو ڈش ہے نا ڈش مشہور جو ہے وہ ہے سرسوں کی سبزی مکی کی روٹی اور ہماری پہاڑی دیسی لسی پھر یار پتہ نہیں چلتا ہے کہ مکی کی روٹی گئی کہاں اور ہری مرچ سگاڑ کی اتنا ٹیسٹ آتا ہے اتنا مزا آتا ہے یہ ہمارے پہاڑی کلچر ہے بڑا مزیدار پہاڑی کلچر ہوتا ہے ہمارے پہاڑوں میں یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں گھر سے بہار نکلا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے آپ نے صرف لائک سبسکرائب اور کمینٹس بھی کرنا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ابھی میں نے بہت گھومنا ہے اسے ہم پہاڑ کہتے ہیں ابھی انہوں نے یہ بہار رکھے ہیں جب ضرور پڑے تو اسے بھی یوز کریں گے یہ یہاں تو اور بھی گھراد ہے ناظرین ابھی میں آپ کو بہت ہی اچھی چیز دکھانے والا ہوں یہ بھی گھراد کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں تب ہی یہ گھراد چلتا ورنہ نہیں چلتا اپنی لوکل لینگویج میں اسے نال کہتے ہیں دو ہیں کیونکہ اندر دو گھراد چلتے ہیں تو دو ہیں ابھی تو اتنا ہے اس میں پانی تو نہیں اگر زیادہ پانی ہو تو اندر گھراد تیزی سے چلتا ہے زیادہ مکی پیستا ہے یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں ابھی ناظرین میں نے آپ کو 8 سے 10 گھراد دکھائی دیئے مگر ایک گھراد یہاں اور ہے یہ ہے سامنے گھراد یہاں پر کوئی نہیں ہے یہاں پر بھی گھراد ہے ناظرین یہاں پر دو تین گھرادہ ہو رہے ہیں میں نے سچ کہا تھا آپ کو پینچائل لوانگ میں ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی ماشاءاللہ یہاں پر بھی گھراد ہے تو نالک کی بات کروں تو سکھا پڑا ہوا اتنا ہی پانی بچہ ہے وہ لگایا ہے انہوں نے گھراد کی ہو رہے ہیں اور پانی جو اتنا تھنڈا ہے بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی پانی ہے آج کل کچھ مزہ سواد ہی کچھ الاغ ہوتا ہے پانی ابھی میں نے پانی پی لیا بہت ہی ٹھنڈا ہے پانی یہ بڑا ٹھنڈا پانی ہے ابھی یہ پلی میں کراس کر رہا ہوں پل کہو یا پلی کہو کچھ بھی دیکھتا ہے کوئی نے کوئی تو ہوگا ضرور اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ ایک ہیٹ ہے ہی ٹھیک ہے کہ ناظرین یہاں پر بھی گھراد دیکھو رہا مک ہو ایک اپنا پانی پہان ہے یہ بہت بڑا ہے اسے لئے پہان کے دے وہ بہت بڑا ہے اس کا ویٹ کتنا ہوگا اس کا ویٹ کتنا ہوگا اس کا ویٹ کتنا ہوگا اس کا ویٹ داست کونٹہ سے اپر داست کونٹے سے اپر ہے ہی ہاں ہاں لگتا ہے اوہم دیاہ ہم بہت ہی خوبصورت ہے دیکھا آپ بڑی بڑی گھار دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر اچھے لوگ ہیں سیلی کے ایسے گھاس رکھتے ہیں سردیوں میں سٹور کر کے تاکہ اس پر برف نہ ٹھہرے دونوں طرف سے ترشا بنا دیتے ہیں مکان کی طرح ناظرین مجھے اپر شاون لالا اگر جانا ہو تو مجھے راستہ سیلی والا ہی یوز کرنا پڑے گا تب میں اپر شاون لالا میں پہنچوں گا وہاں پر سب سے زیادہ تحصیل بنی میں جو سبزی تیار ہوتی ہے کڑم کی وہ وہاں پر تیار ہوتی ہے میں کوشش کروں گا وہاں پر جانے ناظرین میرے سامنے جو ہے بہت ہی خوبصور گھر جو ہے یہ لوانگ والیج کے ہیں اور یہ ہے بڑی ہال والیج کیا خوبصور لگتے ہیں ابھی یہاں پر مکی لوگوں نے کاٹی نہیں ہے یہ ہے اوپر ایک اور گاؤں جنگل کے بالکل ساتھ میں یہ گاؤں جو ہے پگارا گاؤں ہیں ناظرین ہماری تحصیل بنی میں شاون نالا جگہ جو ہے بہت ہی پاپولر ہے گھراتوں کی وجہ سے دوسری یہاں ہی پر سبزی بھی بنتی ہے ہماری تحصیل بنی میں بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر سبزیاں بنتی ہیں جو رکارڈ شاون نالا میں ہے سیلی اور بڈیہال کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ بہت ہی پاپولر ہے یہاں پر سبزی جو بنتی ہے کشمیری کڑم ایک مولی جو ہے اس کا ویڈ جو ہے کم سے کم انہوں نے جو مالک یہاں پر اس سے میں بات کروں گا پانچ کیجی تک انہوں نے نکال ایک مولی پانچ کلو مہمولی بات نہیں ہوتی ہے اتنے ایکسپورٹ ہیں یہاں کی جو مٹی ہے جو یہ کڑم ہے نا اس کی تو سبزی بنتی بنتی ہے ساتھ میں لوگ اس کا اچار بھی ڈالتے ہیں پھر ٹیسٹ کی بات کروں تو یار مجھ سے نہیں پوچھنا ایک ہافتے تک ٹیسٹ جاتا ہی نہیں ہے ماشاءاللہ پہلے کلر اس کا دیکھو ریڈ کلر کی ہے دیسی گوبی پہاڑی انہوں نے گوبی بھی یہاں پر تیار کر لیا ہے اور اس کا پھول جو ہے نا وائٹ میں ہے سبزی تو ہے ہی مر سبزی کے ساتھ ساتھ ناظرین حیران ہو جاتا آدمی یہاں پر سیو کا بگیچہ بہت بڑا ہے سبزیاں کسم کسم کی کھیرے میرے سامنے یہ دیکھیں سیو کی پیڑ کارم گوبی راجمہ یہ سامنے راجمہ ہیں اسلام جی اسلام علیکم وائلیکم آپ کو یہ دل میں کب خیال آیا کہ مجھے سبزی لگانی چاہیے آپ نے تو ہماری بنی کا نام ہی روشن کر دیا یہ تو بچپن سے ہے بچپن سے یہ کام آپ کرتے ہیں کارم کا اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں گوبی بھی لگاتے ہیں فراس بین بھی لگاتے ہیں مولی بھی لگاتے ہیں مولو ہر آئیٹم تیار کرتا ہوں تو ایسی آئیٹم جو یہاں پر سیلی بڑی حال کے درمیان میں جو جگہ ہے ایسی سبز تو میں نے کہیں دیکھی نہیں پانچ کلو تک آپ نے مونی نکالی سچ بات ہے یہ ہاں سچ ہے محنت سے ہی ہوتا ہے سب کچھ محنت سے ہوتا ہے سب تو یہ بیج کہاں سے لاتے آپ میں سرنگر سے لاتے ہیں سرنگر سے لاتے ہیں اس میں کیا کیا ورائیٹیز لگتے ہیں کب آپ بھی اس کی پنیری دیتے ہیں میں تو اسے ٹائم ٹو ٹائم دیتا ہوں ملپ پنیری ہاں ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے نہیں نہیں اس میں بڑی محن لگتی ہے واقعی اس کو پانی بھی دیکھنا پڑتا ہے ٹائم ٹو ٹائم ملپ دیکھنا پڑتا ہے جرسی گائے تین رکھیے تین گائے جی کیا بات اچھا کاروبار ہے پھر آپ کا کیا کرنا پھر یہ تو ضروری ہے ضروری ہے جس میں ملپ سیب کو بھی ملپ میل ہونا چاہیے یہ سبزی کہاں کہاں تک جا آپ کی پہچان تو ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے یہ ہمانچل تک پہنچتی ہے سبزی جمعو تک پہنچی ہے بھدروہ پہنچی ہے سرنگر بھی پہنچ گئی ہے کیا بات ہے اچھا کتنی سبزی آپ بیجتے ہیں کم سے کم سیزن میں سیزن میں دو سیزنوں میں کوئی سو کوئنٹل تو بیجتا ہوں ایک سو کوئنٹل مبارک ہے آپ نے تو ہماری لوانگ پہنچائد کا نام ہی روشن کر دیا یہ گو بھی ما شاء اللہ یہ ہے گو بھی یہاں پر بھی گو بھی یہ گو بھی یہ پوری سبزی جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے سبزی نظر آئے گی لیکن کہاں تک سبزی ہے اگر انسان محنت کرے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر جو ہیں شلگم لگا کے رکھیں ایوری ٹائپس یہاں سبزی ہے جو چاہتے وہ ملے گا یہاں پر اتنا محنتی انسان ناظرین یہ ہے شلگم لگا کے رکھیں پرازمی لگا کے رکھیں اور بھو راجمہ ہے اس میں یہ دیکھیں یہ پورا کھیج جو ہے بھرا ہوا ہے ناظرین ایک مزے دار بات بتاؤں گا میں آپ کو ان کا بہت بڑا بھگیچہ ہے سبزیاں ہیں ہر قسم کی سبزیاں ہیں سیب کی پیڑ دیکھتے ہیں کتنے ہیں مر رات کو یہاں پر ریچھایا تھا میں کہتا ہوں ڈیلی آتا ہے یہ اسلامانی جی کہتا ہے کہ ڈیلی آتا ہے ریچ بھگیچے میں آتا ہے یہاں مکی انہوں نے لگا کے رکھی ہے شام ہو جاتا تو وہ ریچ پہنچ جاتا ہوں یہاں پر نشان لگا ہو ریچ کا بڑے بڑے نشان ہے اس کے ہاتھ کے اس کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے نشان تو ادھر ریچ بھی آتا ہے سبزی بھی کھاتا ہے مکی بھی کھاتا ہے کتنے کھائے گا مزہ لیتا ہے پہوڑوں میں تو یہی مزہ ہوتا ہے انجائے انسانی انجائے نہیں لیتے یہاں کی جنگلی جانور میں انجائے لیتے اسلام جی آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ ریچ کے سچ میں یہاں نشان لگے ہوئے رات کو آتا ہے کیا ڈر لگے گا کچھ نہیں اچھا نہیں ہم تو اس کے عادی ہو گئے ہیں کوئی کھریدنا چاہتا ہے سبزی وغیرہ یہاں پر کڑم کی اچار کے لیے یا کھانے کے لیے تیس روپے کیجی ہے وہ بھی کڑم پیور اس میں گوبر ہی ڈالتے ہیں باقی کچھ نہیں ڈالتے ہیں حیل وغیرہ کچھ بھی یوریا وغیرہ پچاس روپے بزار میں مارکٹ میں جاتی ہے سبزی یہ کہہ رہے ہیں ناظرین پانچ کیجی مولی میں نے خود دیکھی ہے یہاں اس کے بگیچے پینچائی لامانگ میں ہی دو رکارڈ ہیں گھراتوں کا سبزی کا ناظرین اگر میں برف کی بات کروں تو یہاں پر برف زیادہ پڑتی ہے ناظرین میں کال بھدروہ جانے والا ہوں بھدروہ میں بہت ہی پاپلر میلا ہونے والا ہے دنگل وغیرہ تو جاوید گنی جی ہماری جمع کشمیر کے پاپلر میں کہتا ہوں ٹاپ کلاس پہلوان مانا جاتا ہے پورے انڈیا میں وہ آنے والے ہیں بھدروہ میں اور بھی میں ویڈیو شوٹ کرنے والا ہوں بھدروہ میں ناظرین آج کی ویڈیو کیسے لگی پھر ملتے ہیں اگلے والاگ میں تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ